موسیقی اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ خیلیت سے ہوں گے آپ کسی بھی سوسائٹی میں جب پلارٹس لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کس طرح سے گھر بنانے سے پہلے آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے مطلب کہ آپ نے اگر کسی بھی سوسائٹی میں پلارٹ لیا ہے فور ایزمپل کس طرح لیا ہے یا کیا عائش پہ اٹھایا ہے اور گھر بنانے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے سوسائٹی سے کلیرنس حاصل کرنی ہوتی ہے جو ڈویلر میں چارجز کے چارجز ہوتے ہیں وہ کلیر کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ وارٹر سپلائی اور جو بھی انہوں نے چارجز جو بھی فیصد رکھی ہوتے ہیں وہ کلیر کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو پلارٹ کی کلیرنس مل جاتی ہے اس کے علیے سب سے پہلے جب گھر شروع کرنے سے پہلے آپ کو سوسائٹی چار پیکز لگا کے دیتی ہے جو کہ آپ کے پلارٹ کے چاروں کارنرز پہ ہوتے ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پلارٹ کا ایکزیکٹ سائز پتہ چل جاتا ہے کہ بہت دفعہ سوسائٹیز میں آف سائز بھی ہوتے ہیں سات مل لے کی کیٹیگریز میں سوہ سات مل لے پونے سات مل لے اس حساب سے آپ کی جو ڈیوینشنز ہوتی ہیں تو اگر تیس ساٹھ ہے تو اس میں رد بدل ہو سکتی ہے آپ نے وہ سائز لینا بہت سروری ہوتا ہے جس اس سائز کے مطابقی پھر آپ کی ڈرینکس وغیرہ بنتی ہیں اور سارے گھر کا ٹوٹر نقشہ اس حساب سے بنتا ہے گھر بنانے کا سب سے پہلا محلہ ہوتا ہے وہ آپ نے سوائل ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے سوائل ٹیسٹ کروانے کے لئے آپ جوالوجس سے رجوع کرتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اپنے ٹیم لے کے آتے ہیں اور اب وہ سوائل مشین لے کے آتے ہیں جو کہ پانچ اور سات مل لے میں دو بور ہول کرتے ہیں اور اگر ایک کنال کا پلارٹ ہے تو وہ تین بور ہول کرتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چاہ جاتا ہے کہ ہمارے جو پلارٹ ہے تو اس میں ہم اس میں کیا ہے مطلب ہے کہ اس میں فلنگ ہے بعض سوسائیٹیز زیادہ تر تو بنی ہوئی ہے ایسی کٹ اور فل والی جگہ پہ ہوتی ہیں بعض پلارٹ فلنگ میں ہوتے ہیں بعض کٹنگ میں ہوتے ہیں ہمیں پتہ چاہ جاتا ہے کہ ہمارے پلارٹ کی زمین کی سٹینٹ کیا ہے اس حساب سے پھر ہم اس پہ اس کی بنیار ڈیزائن ہوتی ہے جوالوجس اپنی مشین سیٹ کرنے کے بعد پندرہ پندرہ فیٹ جب بیس فیٹ کے بور ہول کرتے ہیں اور ہر تین سے پائن فیٹ کے بعد مٹی کا سمپل لیتے ہیں جو کہ وہ اپنی لبارٹری میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ رپورٹ تقریباً تین سے پائن دنوں کے اندر اندر وہ آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ کے پلارٹ کا پتہ چال جاتا ہے کہ اس کے مطلب زمین کی سٹینٹ کیا ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ ملج ہوتے ہیں آپ اس وائل رپورٹ ملنے کے بعد آپ آرکی ٹیکٹ سے رجوع کرتے ہیں کہ ہم نے گھر بنوانا ہے اور اس کے نقشے کے بارے میں اس سے ڈسکس کرتے ہیں یہاں میں پاڈر ٹون فیس ٹری میں ہمارا خود کا آفیس ہے اور ہم یہاں سے رجسٹرڈ ہیں اور ہم بھی یہی کام کرتے ہیں ڈرینکز وغیرہ بناتے ہیں اور ٹو ڈی، ٹری ڈی ساری آرکی ٹیکٹ سٹکچر ساری کمپلیٹ پیکج میں ڈرینک بنا کے دیتے ہیں حالانکہ سوائل ٹیسٹ بھی ہمارے سار ٹیمیں ہیں جو کہ سوائل ٹیسٹ بھی ہم کر کے دیتے ہیں ڈرینک جب فینل کی جاتی ہے تو سوائل ٹیسٹ بہت زیادہ اس میں حملیت کا حمل ہوتا ہے کیونکہ جب آرکی ٹیکٹ وہ سوائل ٹیسٹ دیکھتا ہے اس کے حساب سے بنیاد کو ڈیزائن کرتا ہے کیونکہ وہ زمین کی سٹریندھ کو دیکھ کے آپ کی بنیاد کا ڈیزائن کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم پرائس میں اور زیادہ سے زیادہ سریندھ حاصل کر سکے جو کہ آپ کا پلات آپ کا گھر سیف زون میں جائے اعلانہ کرے کہ وہ اگر آپ کی زمین نرم ہے اور وہ بنیاد صحیح سے ڈیزائن نہیں کرتا تو جب گھر کمپلیٹ ہونے کے بعد بہت دفعہ وہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے بیٹھ جاتا ہے جو کہ کروڑوں پی کا نقصان ہو سکتا ہے مالک کا تو یہ چیزیں بہت لازمی ہیں مالک کے لیے کہ وہ بہت دیان سکی ہے پہلے سٹیپ میں جوالیجس بھی اچھی قسم کا اچھی مطلب کہ ریجسٹر ہو جو کہ اس کام میں ایکسپیرینس والاوز سے سوائل ٹیسٹ کروانا چاہیے اور جو ڈرینگ وغیرہ کام ہیں وہ بھی ریجسٹر بندے سے کروانے تاکہ اس میں سوسائٹی میں بعد میں اس کو بار بار تنگی نہ آئے اسلام علیکم ویوئرز آپ کیک ہیں امید ہے آپ خیریاں سے ہوں گے ماجد احمد میں یہ بلڈنگ کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم آپ کو بیسیکلی جو سٹیپس ہوتے ہیں کنسٹرکشن کی اگر آپ کسی بھی جگہ پہ گھر بنانا چاہ رہے ہیں سپیسیفیکلی ہم تو جو یہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں یہ تو سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہیں کہ آج کار ڈیفرنٹ سٹیٹیز میں ڈیفرنٹ سوسائٹیز بن رہی ہیں تو اس سے زیادہ یہ ریلیٹڈ ٹوپکس بھی ہوتے ہیں اور یہ جو عمومی طور پر جو پروسیس ہوتا ہے ان میں فالو کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی جس طرح لی آؤٹ ہو گیا کنسٹرکشن سائٹ پر اس کے بعد سب سے پہلے آپ کا منحلہ ہوتا ہے اس کی ایکسیویشن کا ایکسیویشن ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے جو سٹرکچر ہے اس میں کتنی رکمنٹ کی گئی جو ریکوئیڈ اس کی ڈیپٹھ ہوتی ہے اس تک آپ ایکسیویشن کرتے ہیں ایکسیویشن کے بھی پھر آپ کے دو طریقے آتے ہیں کہ آپ ایک تو مینگولی کرتے ہیں پھر آپ اس کے علاوہ مشینی کے طرح بھی کرتے ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر تو آپ کی جو فوٹنگ ہے وہ نارمل فوٹنگ ہے عمومی طور پر اس کی ڈیپٹھ اگر تین فیٹ ہے ساڑھے تین فیٹ ہے تو پھر ہم ریکمنٹ بھی یہی کرتے ہیں کہ نارملی فوٹنگ آپ سے آپ نا مینگولی فوٹنگ کروائیں حال سے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اس کا سائز ہوتا ہے وہ پروپر منٹین رہتا ہے کہ اگر آپ کی جو فوٹنگ کی ویٹھ ہے وہ تین فیٹ ہے اسی طرح فوٹنگ کی جو ڈیپٹھ ہے وہ ساڑھے تین فیٹ ہے تو مینگولی اگر آپ کرواتے ہیں تو وہ بورٹ پہ تر آتی ہے اس میں پھر آپ کی آگے جو نیکس ٹیپ ہوتے ہیں آپ نارملی بھیANGترترین یا اس کے علاوے اگر آپ کی lease سوائل ہے تویس جو structure انجینئر ہوتے ہیں وہ rekمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو نیچے granular material اسے پہلے بھی تو کمپیکشن ہوتی ہے جو نارملی soil ہوتی ہے اس کیان bekanntرین اس کے علاوہ granular material ڈال کر پھر کمپیکشن ہوتی ہے وہ ت URLs تھی ہوتی ہیں یہ ریلیٹ کرتی رہتی ہے کہ آپ کا structure design کس طرح ہے تو ہوجت بھی آپ نے ایکسویشن کمپلیٹ کر لی پھر اس سے نیکس ٹیپ آپ کا لین کنکریٹ کا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پوٹنگ میں نیچے جو ہے لین اس میں اگر تو وہ پی سی سی ہے نورملی ہم اس کو لین ہی کہتے ہیں اگر وہ پی سی سی ہو تو پھر اس میں آپ کا لین ہوتی ہے اور اگر آپ کی جو سوائل ہے وہ لوس سوائل ہے تو نورملی وہاں پہ ریکمنٹ آر سی سی کی جاتی ہے جو رین فورسیمنٹ کنکریٹ ہوتی ہے تو چونکہ اس میں ایک پوائنٹ سے بھی ہے کہ اگر آپ کا پلوٹ اچھی جگہ پہ ہے سولیڈ جگہ پہ ہے تو وہ آپ کی کنسٹرکشن پاس پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ کتنا اثر رکھتی ہے آپ کی لوس سوائل کی نسبت آپ کا جو سولیڈ سوائل ہوتی ہے اس پہ جو افراجات ہوتے ہیں وہ کام ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ ہم ڈیفرنٹ جگہ پہ اپنی سروسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں سوائل ٹسٹنگ کی حوالے سے کنسٹرکشن رائنز کے حوالے سے اور کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی ہم ڈیفرنٹ چیزوں کے تھروہ ہم یہ کرتے آ رہے ہیں اور اس سے آگے بڑھیں آپ کی ایکسویشن ہوگی اس کے بعد لین ہوگی یا ارسی سی ہوگی جو بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے سٹرکچر کے مطابق پھر آپ کی فوٹنگ آ جاتی ہے کہ فوٹنگ نارمی جو ہوتی ہے وہ کھنگرینٹ سے ہوتی ہے جو کہ مضبوط ہوتی ہیں دیپینڈ کرتے ہیں آپ سٹرونز کی میسنری بھی کر سکتے ہیں نوبلی اگر آپ کینٹوں کی فوٹنگ منا رہے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا سٹیپ وہ بھی سٹرکچر میں ڈرکمنٹ کی ہوتی ہیں کہ پہلا ساڑھے تیس انچ کا ہے اور اس کے علاوہ اٹھارہ انچ کا ہے اور اوپر آتے آتے ساڑھے تیرہ انچ کا ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں چیزیں کے کتنی کتنی آپ کی ان کی نا ویٹھ ہے اور ان کی ہائٹ بھی پھر آپ درنک میسنری کر کے جب پلنٹ لیول تک آتے ہیں تو روڈ سے نارملی ڈیفرنٹ لیول پہ اپنا گھر آپ اٹھاتے ہیں نارملی آپ کا پورج جو ہوتا ہے وہ بان فیٹ ابہو ہوتا ہے روڈ لیول سے اسی طرح آپ کا جو بیڈنگ کا لیول ہے وہ آلماسٹ ٹو پائنٹ فائی فیٹ اپ ہوتا ہے روڈ لیول سے یہ ساری چیزیں بھی رہ کر کرتے ہیں آپ کی اکیلیکچرل ڈرائن کے مطابق ان میں جو لیولز دیئے گئے ہوتے ہیں اس کے مطابق یہ آپ نارملی کنسٹرکشن کرتے ہیں جو ہی آپ پلنٹ لیول پہ آزاتے ہیں پھر آپ کا پلنٹ لیول ڈلتا ہے پلنٹ بیم اسے بھی کہتے ہیں پلنٹ بیم ڈلتا ہے اس پہ آپ کی پھر اموی طور پر آپ سمجھ لیں کہ سب سٹرکچر سے آپ اوپر آگئے ہیں بیسیکلی جو آپ سارا پہلے کام کر رہے تھے وہ سب سٹرکچر تھا جو آپ کا سارا اموی طور پر کام زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے آپ اس کی بیک فیلنگ کر لیتے ہیں اس سے آگے پھر آپ کا سپر سٹرکچر کا کام شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی جو والز ہوتی ہیں ان کی پرک میسنری کرتے ہیں یا بلوگ میسنری ہے جس طرح ابھی آپ کا ڈیپینڈ ایڈ ڈیزائن میں وہ کرتے ہیں پھر اسی طرح آپ کی دور ونڈوز آتی ہیں پھر ان کے اوپر لیٹل بیم آتا ہے سیون فیٹ ہائٹ پر ایڈ فیٹ ہائٹ پر وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد پھر آپ کی سولیڈ برک میسنری ہوتی ہے اور پھر سلیب آ جاتی ہے آپ کا براؤن سٹرکچر جہاں تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کا چھٹ ڈال دیئے اور یہ ساری چیزیں پھر اس سے آگے مرحل ایک ڈیفرنٹ مرحل لے آتے ہیں کہ آپ کچھے وغیرہ کرتے ہیں اپنے گھر میں اور یہ وہ ساری چیزیں پھر آپ جو ہی پلسٹر کرتے ہیں آپ کے گھر کا جو کلر ہے وہ بلیکش چینج ہو جاتا ہے تو یہ پھر آپ گریر سٹرکچر کمپلیٹ کر لیتے ہیں اپنے گھر کا تو اس سے آگے پھر فنچن کے آئیٹمز ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی ڈرائنگز کے مطابق اور جس طرح آپ ڈیزائن ہے اور آپ جو چیزیں یوز کر رہے ہیں اس پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ ایک آپ کا اوورویو سا ہم نے دے دیئے کہ آپ کے گھر کی کنسٹرکشن پہ نارملی سٹیجز کیا کیا ہوتی ہیں